اپنی چار باتیں کبھی کسی کو نہ بتاؤ ہمیشہ کامیاب رہو گے سرخ رو رہو گے اور مصیبتوں نظر حسد سے دور رہو گے پہلی بات اپنے آنے والے کام جس کو تم کرنے والے ہو اپنی وہ خوشیاں جو تمہیں ملنے والی ہیں جب تک وہ ظاہر نہیں ہوتی تب تک اپنی باتوں سے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو ورنہ تم نظر حسد کا شکار بن کے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گی دوسری بات جو تم کھاتے ہو اگر وہ غذا بہت لذیذ ہے تو اس کا ذکر دوسروں کے سامنے نہ کرو کیونکہ ہو سکتا ہے وہ لذیذ تام کے لئے ترستے ہوں اور تمہاری خوشی اور سکون کو دیکھ کے وہ تم سے حسد کرنے لگیں اور یوں تم حسد اور نظر کا شکار بن کے پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تیسری بات جب بھی تم کہیں گھومنے کی تیاری کرو تو جب تک چلے نہیں جاتے تب تک وقت سے پہلے اس کو اپنے دوستوں کے سامنے ظاہر نہ کرو یا باتیں کر کے اس کا شوق دوسروں میں پیدا نہ کرو کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور چوتھا کام جب بھی تم اپنے لئے کوئی چیز خریدو چاہے گھر ہو لباس ہو یا سواری تزدیق کرنے کے لئے جس جو ضرور کرو لیکن خریدنے سے پہلے اس کا ذکر اپنے دوستوں کے سامنے نہ کیا کرو کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے آنے والی نعمتیں اپنا رخ بدل دیتی ہیں جب تمہیں حاصل ہو جائیں تو اس کے بعد وہ چیزیں خود بخود ظاہر ہونا شروع ہوں گی اور تم تمام حاستین اور نظر حصد سے محفوظ رہو گی لیکن اگر بات کا نہ ضروری ہے تو کوشش کر کے سورے فلک و سورے ناز خود پہ دم کر کے اس کے بعد ذکر کیا کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا